نمسکار ہم استاد مراد علی خان سے باتچیت کر رہے تھے کل ہم نے آپ کو اس باتچیت کا پہلا حصہ دکھایا تھا آج آپ کو دکھائیں گے اس باتچیت کا دوسرا حصہ اور اس حصے میں باتچیت ہوگی گرجہ دیوی کے بارے میں استاد بڑے گلام علی خان صاحب کے بارے میں استاد زاکر حسین صاحب کے بارے میں اور بھی کئی جانے مانے کلاکاروں کے بارے میں مراد بھئی میں یہ موقع ملا ہے آپ پہ ساتھ باتچیت کرنے کا تو یہ موقع کچھ اور بڑے کلاکاروں کے وقت تو کو سمجھنے کا بھی ایک موقع مجھے دے رہا ہے اور آپ نے تو ہندوستان کے مطلب شاید ہی کوئی ایسا کلاکار ہو جس کے ساتھ آپ نے سنگت نہ کی ہو لیکن کچھ کلاکاروں کے ساتھ آپ کی سنگت کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا چاہیں گے کہ ایک آرٹسٹ کے طور پر اور آپ آج سے نہیں کر رہے ہیں پچھلے بیس سال سے مطلب ان بڑے کلاکاروں کے ساتھ دیکھ رہا ہوں اس سے پہلے سے بھی کر رہے ہیں ان کلاکاروں نے آپ کو کیا سنہ دیا ہے یہ میں سمجھنا چاہوں گا خاص طور پر زاکر بھائی گرجہ دیوی جی اور استاد آشد خان صاحب ان تین کلاکاروں کے ساتھ جو وقتگت آپ کو پریم جو وقتگت سنہ ملا ہے اس کے بارے میں بتائیے جی ایک تام اور خاص اس میں دوڑنا چاہوں گا شہبہ جی ہاں بلکل بلکل کیونکہ جو ان کے بعد میں نے آپ کو بتائیے کہ سرنگی شروع کی وہ بلکل ایسا شروعاتی دور تھا کہ ہمارے سکولرشپ ہوا سی سی آر ٹی میں تو اس پاک جوری میں شہبہ جائے ہیں مجھے آج بھی آج کہ انہوں نے سکولرشپ دیا مجھے بھی اور فتح بھائی اور وہ ہوتے 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 جب تھوڑا سا بہتر ہوئے اور آرٹ فیلے میں اترے تو خوبہ جی کے ساتھ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بجانے کے لیے یاد کیا کہ میرے نہیں بہت بہت زیفہ فتح بہت بہت بھی کیا سولو کے لیے بھی کیا سنگت کے لیے اور بہت عزد بھی اور اتنی بڑی شخص ہے اتنا بڑی آرٹیسٹ اور اتنا فرم سے کلہ کاروں کو عصد دینا نواز نا کہ بہت کم کلہ کاروں کو بہت اس کے بعد دوسرا نام آئیت ہے اس طرح راشد خانسان میرے خال سے میں ان کی سیون میں میں ان کے ساتھ پیڑی گار گئی تقریبن چوبیس سال اور ان سے جو میرا رشتہ ہے وہ بہت سائی چیز سے بڑے بہت چھوٹے پر اور یہ ان کی محبت ان کا پیار ہے کہ انہوں نے بھی ان کے ساتھ بجانے سے بہت بہت لوگوں نے مجھے اپریشیٹ کیا بہت لوگوں نے سنا کافی نام بھی ہوا اور ان کا پیار اس کا جو میرے بھرد وہ بھائی کی چھوٹے بھائی کی وہ آج بھی الگاندار شکریہ بس ہے تو یہ دو خاص طور پر نام چھوڑے چوبہ جی اور عاشد بھائی کا وہ کتاب اگر بھائی کے ساتھ ایک ہی بار بجائے ہیں وہ تانس میں ہے نوالہ کارکرم جی آگرہ آگرہ ملکل مجھے یاد ہے میں نے دیکھا ہے وہ ایک ہی بار بجائے ہوں اور اتنا عصص سے مجھے نواز آ جبکہ میں تو ہم تو بچپن سے ان کو سنچا ہوں اور وہ قصہ میں نے ہمیشہ سنایا ہے کہ وہ خود نہیں گئے بھی برجولیت کرتے ہیں ہاں 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 انہوں نے آپ کو بھیجا بلکل اور بلکہ مجھے جہاں تک یاد ہے انہوں نے آئے او جکو سے کہا کہ آپ کو بھیجا جائے ہاں اور انہوں نے کہا کہ آپ کو ان کی عادت پڑھنی چاہی ہے مطلب میری اور ان کو آپ کی عادت پڑھنی تھی کہ آنے والے کل کے لیجنز یہ ہی ہے یہ بہت بڑی بات ہے اپنے آپ میں ایک اتنی بڑی شخصیت اور وہ ینگ علاقاروں کے لیے تو ہم ینگ ہیں نا ینگ علاقاروں کے لیے اگر وہ ایسا بول رہا ہے کہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے بہت دعائے بھی نہیں کرتے ہیں اور اتنا بڑا دل بھی ہونا چاہیے کسی کہا کہ جو ایسے صحیح بات ہے اور وہ وہ جب دل ایسا ہے تو پھر وہ اوپر مانا پریسی نواست تھے ہمیں بہت 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 اچھا بات بھی بہت بہت بہتبہ ڈیجا چیزی بہت بہت بگا ہم 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 میں نے کئی ایسے کلپنگز برنہ اگر لسٹ لکھنے میں لگے تو اگر کسی ایک کا نام شد جائے گا تو مجھے اپنے بھی برا لگے گا تیکن مجھے سب ہی کناکاروں نے بہت حصت اور بہت آشیر بات پندیت روی شنکر جی کے ساتھ تو آپ کو آٹھ دس دن رہنے کا موقع بھی ملا تھا آہ رہنے کا مطلب ایک سور سنگین ڈالا کے ایک 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 کارکرم کیا تھا شریف ورٹ میں دیتی جی 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 اور ان کی دھر پر تقریباً آٹھ دن یا نو دن ان کا ایک بہت بہت فیمس اورکسٹرہ تھا تلیان اس میں بجانے کا بہت پرانا اورکسٹرہ جس میں بہت بڑے بڑے دنکرچ کلا کاروں نے پہلے ہی بجا چکا اور اس میں بھی تقریباً 35 موسیشن تھے اس میں سے میکسیمم لوگ ان کی شاگرت تھے اور کچھ بہار سے انہوں نے کارے تھے تو مجھے ہمیشہ وہ اپنے پاس بلا کے بڑھاتے کہ مراد میرے پاس ادھر آکے کٹھتے ہیں تو مطلب اس طریقے کا پیار ان سے ندہ اور عشبات ملا کہ اپنے آپ کو میں سبھا کے شادی سمجھتا ہوں کہ مطلب کتنے بڑے بڑے کھناکاروں کا پیار اور عشبات مل رہا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ زندگی پر ایسے ہی سبھی سے مجھے عشبات ملکہ رہا ہے اچھا مراد بھی ایک پنڈی جی کا ذکر چل رہا ہے تو پنڈی جی کی ایک بہت بڑی پہچان رہی ان کے وہ کلیبوریشنز جو انہوں نے ویدیشی آرٹسٹوں کے ساتھ کیے اور ویشو میں شاید کئی کئی دیش ایسے ہوں گے جہاں لوگ بھارت کو پنڈی جی کی وجہ سے جانتے ہوں گے تو اس اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آپ بھی اگر ایک طرف شاستریتہ یعنی پکا ایک دم خالص راگ والا آپ آپ کی پہچان تو جو ہے وہ ہے ہی لیکن کلیبوریشن کرنے میں آپ کے آپ نے بھی کافی سارے ایکسپریمنٹ کی ہیں کیا مائنسیٹ رہتا ہے اس وقت جب اس طرح کے کارکرم کرتے ہیں یا اس طرح کے کلیبوریشن کلیبوریشن کرتے ہیں تو دیکھیں ایسا ہے کہ یہ ساری انسپریشن جو ہے وہ تو پندی جی کے طرح ہی ملی یہ راستہ ہمیں ہی نہیں تمام طلاقاروں کو دکھانے والے پڑی ترمیشن ہوں 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 شاستری سنگیت تو ہمارا ہے جو پاسچاتی اس کو اپنانے میں کیونکہ صورتوں وہی ہیں سارے گامہ بادانے کیونکہ سواروں میں ہو یا سیکھتے ہیں تو ہم لوگ دونوں ہی ہیں اور اس کو میچ کرتے ہیں جیسے پندی جی نے آلہ سے آلہ کام کیا تو اس ریویل کا نہیں تو کم سے کم الگ انداز کیا ہر کنٹریز کی الگ انداز کی سنگی میں کچھ کلیبوریشن فرینچ میوزیشن کے ساتھ تقریباً دس بار ہوں میں نے ابھی فیوجن میوزی کے بینڈ کے ساتھ شوبہ جی کا بینڈ تھا اس میں پرشید کا نگولا کوشش پہا پہنچا دینوشن کے ساتھ بھی کام کیا اب جسے ویدیشیوں کے ساتھ اگر کام کر رہے تو خود کو دیکھیں کہ بھی اگر کم پھول چین ہے تو ہمارے کون سے رہاں سے ملتی ہے اس کو بجاتے ہیں تو وہ اچھا لگتا ہے چھوڑا الگ ایکسپریمنٹل موسیق باتا ہے ہمارے تو سنگیتی ہے اپروائزیشن کا ہے بندیش نہیں ہے راگ اگر بجاتے ہیں تو وہ جو اپروائزیشن ہیں وہ راگ کے اندر ہوتے ہیں ایک سکیل بنا ہوا لیکن باتشارتی سنگیت میں کیا ہے کہ ان کے جو دائرے ہوتے ہیں وہ غورس کے الگ پیچھ لے آ رہے ہیں تو وہ اس کا ایکسپریمنٹل موسیقی تو مجھے لگتا ہے کہ کراکار کو اپنے تجربوں کے لیے اس طرح کی کام کرتے رہنے چیز یہ سیون ایشنز جو ہے آپ کا کیا یہ اسی طرح کی ایک پہل ہے آپ کی اسی طرح کی جو کولیبریشنز کی آپ بات کر رہے ہیں کیا اسی کے لیے یہ ایک منچ بنا تھا سیون ایشنز کے بپاشات سے سنگیت کا جہاں لیتھے کا نہیں ہے یہ سیون ایشنز کا ایک آئیڈیا ہے ہمارے سب کے ذہن میں ایسا ہے کہ ہم ساتھ کلکار اس میں ہیں سارنگی فرمیانگو ستار پرفتے پائی ہیں تبھلے پر پاڑا کرم خاصا مہوا شنکر جی ہیں گانے پر جوئے بسند ہیں اور پڑند پر اور سٹوری ٹیلی کے لیے مپور شنکر جی ہیں اور پڑھاوج یا مردنگو ہم رکھتے ہیں وہ رکھتے ہیں کہ اگر ماندی چیز ساؤت میں ہوتا ہے تو ساؤت میں اگر آپ کو مردنگو چاہیے تو وہاں سے کسی کلکار کو ہم نے کہہ دیا یا ایتر سے پڑھاوج اگر آپ کو چاہیے تو جہاں کوئی اچھے کلکار ملتا ہے تو ایسے کرتے ہیں ساتھ اس میں سٹوری ٹیلنگ کی لیتے ہیں ساس کے بارے میں یا کسی پڑھا کام کرتے ہیں آج کل کی طور میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ڈلی، بمبائی یا کلکار جیسی شہر میں آٹھ ساڑے آٹھ بجے کے بعد لوگ گھر کی طرف روانہ ہو جانے لگتے ہیں پھر بھی میں سمجھتا ہوں کلکار میں یا مہاراشت میں کچھ جگہ ایسی ہیں کہ جہاں ہون نائٹ پانسٹ ہوتے ہیں لوگ سنتے ہیں لیکن ڈلی میں تو خاص طور پر بہت کم ایسا ہو گیا اور لا کے برابط جہاں ہون نائٹ پانسٹ لیکن آٹھ ساڑے آٹھ بچتے ہی کوئی دس کلومیٹر دور رہتا ہے، کوئی پیس کلومیٹر دور رہتا ہے تو پہنے جانے میں کوئی پریشانی ہے لیکن سیون ایسنس کا آئیڈیا یہ ہی تھا کہ ایک ساتھ ساتھ کلکار اس میں جھگر بندی بھی ستار سرنگ کی ہوڑی ہے تو اس میں کتھک بھی ہو رہا ہے مہم شکر جیتا اس میں طبلا یا پکاوچ کی طبلا یا مٹگنگل کی جھگر بندی بھی ہوڑی ہے وہاں پڑت کا بھی لوگ انجوائی کرتا ہے لوگو شکر جیتا وہاں گانے کا بھی انجوائی کر رہے ہیں چاہے وہ بنتیج گاہیں، ترانے گاہیں تو ایک گھنٹے، ٹیل گھنٹے کے اندر تمام لوگوں کو سننے کو مل جاتا ہے تو یہ سوچتے ہیں پر پیور کلاسک ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ الگ کر کے کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ہی کر رہے ہیں جو بزرگوں نے کیا ہے انہوں کی رکشے قدم پر ہیں لوگ اس زمانے میں تو بزرگ تین مینٹ کے ریکارڈ پر سب کچھ الپک کے ریکارڈ ہوتے تھے ملکل تین مینٹ کے ریکارڈ میں پورا راہ کھا دے نا چاہے وہ دورت کی بندیش ہو یا دھومری ہو یا تو ہم نے تو بیرک کی صاحب آرٹسٹ کو دیکھے ایک دوسرے کو اپریشیٹ کر رہا ہے ایسا ہم کی ڈانس کا کارکرہ ہو رہا ہے تو ڈانس کی پوزیشن ہے نا ایک سار اور وہ ایک ہی بیچ کی ایک ہی مطلب سب سارے اسٹیبلش کلاکار ہیں نامی کلاکار جتنا سوڑا بہت لوگ کچھ چاہتے ہیں سب کے اپنی اچھاپ ہے اور کلاکار جانتی ہیں پرچانتی ہیں اور پیار کرتے ہیں تو لوگ سننے بھی آتے ہیں اچھا مرات بھائی وہ ایک لالچ آ رہا ہے وہ آپ نے بتایا کہ شروعاتی تعلیم اور یہ پتہ بھی ہے مجھے کیونکہ فتح بھائی کے ساتھ تو مجھے بہت سارے قصے پتہ ہیں وہ بچپن میں گانے کی تعلیم ہوئی تھی آپ کی تو میں گانے کی گزارش نہیں کروں گا لیکن گزارش کروں گا کہ کیا کوئی غزل آپ سنا سکتے ہیں ہمیں سارنگی پر سارنگی پر اچھا 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 میں ایک دو لائنیں غزل کی سارنگی پر میں بجھایا شبیندر بھائی آپ نے اترے پیار سے ریکویسٹ کی ہے غزل کے یہاں لیکن میں نے کبھی کسی پروگرام ایسے غزل بجھائی نہیں ہے کیونکہ شاستری سنگیت اور سنگیت میں بجھاتا ہوں غزل غزل مگاروں کے ساتھ لیکن ایسے سولو کے کسی کاریکاور میں نے نہیں بجھائی لیکن یہ اچھی آپ نے ایک پیشنش میں نے سامنے رکھی کہ آپ کے ذریعے سے یہ غزل میں بجھاتا ہوں گا اور بہت خوبصورت غزل ہے جو ہمارے دیش کی ایک عزیم فنقال بینا مختر ساہبا ان کی غزل ہے اور اتنی خوبصورتی سونوں میں اس کو گھایا ہے کوئیسا تو نہ ہم گھا سکتے نہ بجھا سکتے بس بس کوشش کر سکتے ہیں کہ ان کی خوشبوت پڑی بہت آجائے بجانے میں بھی اور گانے میں بھی اور میں بطور حاضری اور بطور اقیدت ایک لائنگی اس خوصل کی میں پیش کروں موسیقا 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 یہ انٹریو ختم کرے اس سے پہلے تھوڑی سی مجھے ایک بدماشی سوج لی تھی اور بدماشی ہے کہ آپ نے ساری کلاکاروں کے ساتھ نامی کلاکاروں کے ساتھ سنگت کی ہے لیکن کیا کبھی ایسی کوئی خواہش ہوئی کہ کاش کلاک کلاکار کے ساتھ بجانے کا موقع ملا ہوتا کوئی کلاکار ایک دو جو آپ کے ذہن میں آتے ہو کہ یار یہ اس کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اب اس دنیا میں نہ ہو کچھ بھی وجہ ہو سکتے لیکن کبھی کوئی ایسا کلاکار کا نام دماغ میں آیا کہ یار ان کے ساتھ بجایا ہوتا تو مجھا ہی آجاتا ہے آدھا جواب تو آپ نے دیت گیا کہ جس طرح ہم نکل آئے اور دانے بجانا شروع ہو گیا تو اس میں سے ایک کلاکار تھی جو تھے لیکن وہ چانس نہیں بن پڑا ملاقات ہوئی عاشرواد ملا اور باقی دو کلاکار ایسے تھے جن کے لیے آج بھی سنچتا ہوں کہ اس زمانے میں اگر دو تین کلاکار ایسے زمانے میں بھی پیدا ہو جاتے تو ان کے ساتھ بھی بزارت سنگاتی کرتے چاہتے ہیں تو اس میں سے خوصے میں بہتا ہوں کہیں گوہر جان جی چاہتا ہمم پستا دے گو نا ورمو نخصا ہے کیا بات ہے بیہم اختر اور پنڈے پیل سنٹوشی بہت دھیر سارا شب کامنائے راگگری کی طرف سے اور یہی کہوں گا کہ جو سارنگی کو لے کر جو لوگ بھی اس انٹریو کو دیکھ رہے ہیں جن لوگوں نے بھی مراد بھائی کو سنا وہ تین چیزیں دماغ سے ضرور نکالیں پہلی کہ یہ پوٹے پر بجنے والا انسٹرومنٹ تھا دوسری کہ صرف درد کی ہی چیزیں اس سے بجائی جاتی ہیں اور تیسری کہ یہ بجانا بہت بڑا کوئی راکٹ سائنس ہے سچ یہ ہے کہ جیسے سمرپن جس طرح کا سنسکار باقی انسٹرومنٹ کے لئے چاہیے اتنا ہی اس کے لئے بھی چاہیے ایک مہیم ہم شروع کرتے ہیں آئیے کہ ہم سارنگی کے بارے میں باتچیف کریں سارنگی سنیں سارنگی کو پیار دیں سارنگی کو وہ سممان دیں جس کی وہ حقدار ہے مراد بھائی بہت بہت دھنے والد بہت شکریہ سارنگی